بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعسمک من الناس صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبادا اللہ وآصحابکا خیر الخلق کلہیم خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقیدہِ معصومیت کے لحاظ مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے اور جو معصومیت میں اہلِ سنت واجماعت کا عقیدہ ہے اس کے تحفظ کے لئے مسلسل جد و جہد جاری ہے اور اس میں جو غلو کرنے والے ہیں اور تنقیز کرنے والے ہیں ان کا مسلسل رد جاری ہے غلو کرنے والا روافض کا ٹولہ ہے کہ جو شان نبیوں کی ہے انبیاء علیہ وسلم کی ہے وہ وہی شان آئیمہ کی بتاتے ہیں بلکہ اس سے بھی اوپر یعنی ان کے مذہب میں جو امام ہیں ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی جبکہ ہمارے ہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اس کا وقوع خطا اجتہادی کا مانا گیا ہے تو یہ ہے غلو کہ غیر معصوم کو معصوم بنانا اور دوسری طرف ہے تنقیز جو نواسب اور خوارج کے ہاں ہیں وہ کیا ہے کہ جو معصوم ہیں انہیں بھی پوری طرح معصوم نہ ماننا مازاللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اس مت کے تقاضوں سے بھی انحراف کر جانا اس سلسلہ میں مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیں اور اس کے بعد آگے گفتگو انشاءاللہ چلے گی نبی محربان صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغض حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کیے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں امسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا ان کو سزا دینا تو یہ آپ نے دیکھا کہ منصورہ میں بیٹھ کر ایک شخص مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدب کی تلقین کر رہا ہے اور میری گفتگو کو توہین قرار دے رہا ہے اور حکومت سے میری گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہے اس سے پہلے عقیدہ معصومیت کانفرنس کے جو دو پارٹ ہیں اس میں تمہیدی گفتگو کی جا چکی ہے اور آج یہ جو دفاع معصومیت کانفرنس کی پہلی نشست ہے اس کے اندر اس پر میں مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ توہین کیا ہوتی ہے اور کس نے کی ہے حق بجانب ہوں کہ جب میں نے کی نہیں اور یہ گھڑکے میری طرف منصوب کر رہے ہیں تو پھر اس پوری جماعت کو شرق و غرب میں جہاں جہاں بھی ہے اس کی جتنے سکالرز ہیں سب کو میری طرف سے دعوت ہے کوئی میرے ان جملوں پر ان پر ہی نہیں میری ہزاروں تقریروں میں کسی لحاظ سے بھی مجھ پر یہ ثابت کریں اور میں اب یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ اریجنل توہین کیا ہوتی ہے تنقیص نبوت کیا ہوتی ہے اور کس نے کی ہے اور پھر کس میں میں ملک کے معتبر اداروں سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعویدار ہیں کہ ملک میں توہین پر مشتمل تحریر و تقریر پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور پیغام پاکستان کا بھی کچھ لوگ حوالہ دے رہے ہیں تو میں یہ پیش کر رہا ہوں اگر یہ توہین نہیں تو پھر بھی بتاؤ اور اگر یقیناً ہے تمہارا دل بھی مانے گا تو پھر ان لوگوں کو کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے سب سے پہلے تو میں یہ جو منصورہ میں بیٹھ کر مجھے احترام احترام کا سبق سکھانا چاہتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے آدابِ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احترامِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور احترامِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کچھ اس کی اصل روح تو میں نے گھٹی میں پائی ہے چونکہ میری گھٹی میں رضویت نقش بندیت قادریت سب حقائق وہ اللہ کے فضل سے میری گھٹی میں ہیں امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری جو خود بریلی شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور بریلی شریف میں مجددِ دین و ملت امامِ آلِ سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ تحریکِ تعظیمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علمبردار ہیں کہ پوری دنیا میں آج ان آخری صدیوں میں جب بھی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا جاتا ہے تو اس تصور میں ہی آلہ حضرت کا نام پہلے نظر آ جاتا ہے اور دیگر بڑی شخصیات ان میں حضرتِ مجدد الفِ ثانی شیخِ احمد سرہندی فاروقی خدسہ شرع العزیز برے صغیر پاکوہند میں آپ نے بھی آدابِ نبوت کو بیان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو منصورہ والو ہم تو اپنی گھٹی ہی وہاں کی رکھتے ہیں اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں میری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے تو ان کی اس تلقین پر میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ ایک دو اشعار ہیں ذرا ان کو اپنے لفظوں میں لاکر کہ تلقینِ احترام وہ بھی کر رہے ہیں آج سوچوے کھا کے بلی حج کو چلی تلقینِ احترام وہ بھی کر رہے ہیں آج راہِ عدب کے جو کبھی ہم سفر نہ تھے جنہیں پتہ ہی نہیں کدب کے رستہ ہوتا کیا ہے نیرنگیے قیادتِ دوران تو دیکھئے منصف بنے ہیں وہ جو کبھی معتبر نہ تھے آپ دیکھئے پردہ ہٹتا ہے یہ رسائل و مسائل جلد نمبر ایک ان کے ابوالعلا مودودی کی ہے اسمتِ انبیاء پر کتنا بڑا اس شخص نے حملہ کیا یہی ٹائٹل اسمتِ انبیاء کا ہے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا اس کا کیا مطلب ہے سوال اب یہ جو کچھ ہوگا نقلِ کفر کفر نباشد صرف بتانے کی غرض دیا یہ نہیں کہ کل کوئی کٹ کے کہ جلالی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کوئی نیا کٹا کھول دے کوئی اس یاسین رفضی کی طرح تو یہ اب سارے آپ جاگتے رہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے چونکہ یہ دو چار جملے جو اس کے ہیں اول آخر سے کٹ کے جب اس کی کوئی یہ کہے گا کہ جلالی تو یہ کہہ رہا ہے تو ہمارے عوام کیا بازخواز کا بھی یہ مزاج ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو کہا تھا کہ تیرا کان فلان اتار کے لے گیا ہے اس نے دیکھا نہیں کہ کان ساتھ لگا وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑا ہے حالانکہ کان تو اتاری کسی نے نہیں تھا اچھا نہیں سوال نعوذ باللہ یہ عمر مسلم ہے اب یہ ہے کہ معصوم مان کہ نہ ماننا یہ عمر مسلم ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں یہ صحیح بات ہے مگر آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کے الفاظ سریحاً ثابت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ماذا اللہ لفظ گناہ گناہ کیا اور حکم عدولی کی ماذا اللہ جیسے لا تقربہ حاضی شجارت فتکونا من الظالمین سورہ باقرہ میں ہے کی آیت زہر کر رہی ہے اس سلسلے میں اپنی تحقیق کے نتائج سے مستفید فرمائیں یہ مودودی سے سوال ہوا جواب اب دیکھو معصوم مان کے پھر نفی کیسے معصوم ماننے کی ہم کہتے ہیں کہ بالاتفاق انسانوں میں صرف نبی معصوم ہیں اور ادھر فرشتے معصوم ہیں اور یہ یہاں بھی جا کے فرق کرنے لگا ہے یہ نوٹ کریں سارے لوگ اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے مخالف کہاں کہاں سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں یہ اندھیروں سے اجالت مانگنے گئے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے یہ پیرہ نے طریقہ جن کی تصویر تمہیں اس کے ساتھ نظر آئی ہے منصورہ میں اب دیکھو جواب نبی کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کی طرح اس سے بھی خطا کا امکان سلب کر لیا گیا ہے مازاللہ کہتا ہے نبی کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کی طرح اس سے یعنی نبی سے بھی خطا کا امکان سلب کر لیا گیا ہے اب یہاں وہ خطا اجتہادی کی نہیں بات کر رہا یعنی خطا وہ جو کہ مازاللہ جس کو سوال میں گناہ کہا گیا اس معنی میں استعمال کر رہا ہے بلکہ اس کا مطلب در اصل یہ ہے کہ نبی اول تو دانستہ نافرمانی نہیں کرتا اور اگر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اس غلطی پر قیم نہیں رہنے دیتا اور آگے خلاصہ بیان کرتے ہو یہ کہتا ہے مختصر یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ نبی کی معصومیت فرشتے کی معصومیت نہیں ہے نبی کی معصومیت فرشتے کی معصومیت یہ ہے جو امت میں پہلی بار بات کی گئی ناجائز یہ ہے یہ ہے تنقیز شان نبوت میں یہ ہے توہین کہ جس میں واضح لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کی معصومیت فرشتے کیسی معصومیت نہیں ہے کہ اسے خطا اور غلطی اور گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہو معاذ اللہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتہ کو تو قدرت گناہ پر نہیں ہے اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نبی کو خطا غلطی اور گناہ پر قدرت ہے فرشتے کیسی معصومیت نہیں ہے معاذ اللہ اب اس کے بعد تفہیم القرآن جلد نمبر چھے سورہ تحریم صفحہ نمبر لے ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آجنا کرنا چاہتا ہے نبی نبی ہے خدا نہیں ہے اب یہ تو سب کا نعرہ ہے نبی نبی ہے خدا نہیں اب آگے وضاحت دیکھو نبی نبی ہے خدا نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے نزدیک خدا نہیں کہ اس سے خدا نہیں کہ اس سے کوئی لگزش نہ ہو نبی کا احترام اس بناء پر نہیں کہ اس سے لگزش کا صدور ناممکن ہے لگزش کا صدور ناممکن ہے اس بنیاد پر نبی کا احترام نہیں کس بنیاد پر ہے بلکہ اس بناء پر ہے کہ وہ مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے اور اس کی ادنا سی لگزش کو بھی اللہ نے اصلاح کے بغیر نہیں چھوڑا ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ نبوت کے ساتھ لگزش کو ضروری سمجھتا ہے یعنی معاذ اللہ اگر ان کی لگزش نہیں مانوگے تو تم پھر نبی کو خدا مان رہے ہو یعنی نبوت میں غلو کر رہے سنت ادارے وہ دیکھیں کہ ادھر اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہے کہ تحفظ نمو سے رسالت کے لیے قانون سازی ہو یا ہم بیس سے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے مقدس ہستیوں کے لحاظ سے اور یہاں خود پاکستان کے اندر اتنا تیسرا حوالہ تفہیمات جیسے تفہیم القرآن مودودی کی ہے تو یہ بھی مودودی کی ہے تفہیمات جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھالیس یہاں بھی اسمت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہ احترام کو آڑ بنا کر ان سے جا کر میرے خلاف مدد مانگ رہے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کیا انہیں بخشیں گی قیامت کے دن کہ جو میرے اباجان نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھ کے دن رات پھیلا رہے ہیں تمہیں یہ نہیں سوچ آئی کہ یہ تو میری عزت سے پہلے تو میرے اباجان کی عزت ضروری ہے اور میری تو بیعت بھی ہوئی نہیں اور جو ادھر ہوئی ہے تو ان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہوئے لفظ سنو عصمت در اصل یہ بھی بہت زیادہ خطرناک اور قابل گریفت اور کفریہ کلمہ ہے عصمت در اصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے یعنی معصوم ہونا نبیوں کی ذات کے لوازم سے نہیں ہے یہ ایک عرضی چیز ہے اس کے بقور عصمت در اصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مسلحت خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے مسلحت ایک تیسے لفظ پر گور کرو ویسے نہیں ویسے لوازم نبوت سے نہیں ہمارے نظریک لوازم نبوت سے ہے اور یہ کہتا ہے مسلحت اللہ تعالی نے خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے تو یہ میں نے جو کہا کہ کچھ غیرے معصوم کو معصوم مان رہے اور کچھ معصوم کو بھی معصوم نہیں مان رہے یہ ہے خوارج یہ ہے نواسب کہ وہ معصوم کی تعریف محفوظ سے کر رہے ہیں معصوم کی تعریف معصوم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی دیفینیشن وہ کر رہے ہیں جو محفوظ کی ہوتی ہے اور کہا کہ پھر سن لیں اسمت دراصل انبیاء کرام علیہ مسلم کے لوازی میں ذات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے مسلحہ تن خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھوڑی دیر کے لئے بھی ان سے منفق ہو جائے منفق ہے جدا یعنی ان کا اپنا کمال کوئی نہیں کہ یہ گناہ نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان سے اگر منفق ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو جس طرح عام انسانوں سے بھول نبیہ سے بھی ہو سکتی ہے تو پھر نبوت اور غیر نبوت میں فرق کیا رہا یعنی نبی کی اپنی تو کوئی قابلیت ہی نہ ہوئی کوئی صلاحیت ہی نہ ہوئی اللہ کی حفاظت اوپر سے حفاظت یعنی محفوظ والی صورت بنی رہے تو نہیں ہوتی اور جو ہی اللہ کی حفاظت پیچھ ہٹتی ہے تو پھر نبی اور غیر نبی ایک جیسے ہی ہیں جیسے غیر نبی سے معذر اللہ وہ غلطی بھول چوک کا ذکر کیا ہوتا ہے تو اسے ہی کہا انبیاء علیہ السلام سے بھی معذر اللہ ہو سکتی ہے اور آگے پھر ایک کہتا ہے اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے جو اس کے نزدیک لطیف ہے وہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ کثیف ہے اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے بالعرادہ ہر نبی سے دیکھنا ہر نبی سے صرف ایک نبی کی توہینی کرنے لگا معذر اللہ یہ بندہ کس کتاب میں تفہیمات میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر انچاس اور اس سے پہلے اٹھالیس کہتا ہے اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالعرادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی افاظت اٹھا کر ایک دو لگزشیں سرزد ہو جانے دے دیں تاکہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہیں اللہ نہیں ہے استغفیر یہ ہوتی ہے توہین مجھے تلقین کر رہے ہیں توہین یہ ہوتی ہے یہ کتابیں بین ہونی چاہیے اور اس جماعت پہ پبندی لگنی چاہیے جب تک کہ وہ ان عقیدوں سے توبہ نہ کریں اور اس کے سارے دفاتر بند ہونے چاہیے خود ہی انہوں نے یہ بول دیا خود دروازہ کھولا اور اچھا کھولا چونکہ ہم نے یہ تحریک چلائی اس لیے ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی دو نمبری ہے وہاں پتہ چل جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آگئے جہاں جرم نہیں وہاں سزا دلوانا چاہتے ہیں اور جہاں جرم ہے وہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے تو یہ تفہیمات کے لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد چوتھا حوالہ جلد نمبر دو تفہیم القرآن اس میں دیکھیں اور کچھ حوالہ جات ہم اس میں عقیدہ معصومیت کانفرنس میں پیش کر چکے ہیں بالخصوص انما یرید اللہ اس کے لحاظ سے یہاں پر سورہ یوسف علیہ السلام یہ جو آیت ہے وَلَا قَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا اس کی تفسیر میں لکھا مودودی نے نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے کہیں کہتا ہے یہ گناہ کرنا یعنی اسمت لوازم نبوت سے نہیں کہیں کہتا ہے کہ نبی فرشتوں کی طرح معصوم نہیں اور یہاں یعنی یہ اس لئے ہم نے دفاع معصومیت کانفرنس کی ہے کہ جو کوئی جرم کر رہا ہے اس کا مواقضہ کیا جائے یعنی خواہ افراد کرتا ہے خواہ تفرید کرتا ہے کیونکہ دونوں کفر ہیں اگر غیر معصوم کو معصوم مانے یہ بھی کفر ہے اور اگر معصوم کو معصوم نہ مانے جس طرح یہاں نبیوں کو بھی معصوم نہیں مانا جا رہا تو یہ دونوں طرف کفر ہیں اور درمیان میں سرات مستقیم ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے نبی کی معصومیت یہ کہتا ہے نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان میں ہی نہیں رہا ہے یہ نہیں کہ گناہ کا صدور گناہ کا لفظ گناہ کہ نبی سے گناہ کے صدور کا امکان ہی نہ رہے یہ بات کہتا ہے غلط ہے یعنی آگے بلکہ سے پھر اپنا مطلب واضح کرنا چاہتا ہے بلکہ نبی کے معصوم انہیں کا معنی یہ ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے ماذا اللہ یہ پوری امت کی چودہ صدیوں یہ ہے توہین رسالت یہ ہے جو دھندہ دن رات کھلے عام ہو رہا ہے اور ادارے سوئے ہوئے ہیں دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک دو لفظ کسی آگئے تو کوئی کہ دی تم نے بارت کاٹ کے پہلی پچھلی یہ کر دیا ہے یہ میں آن ائر کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات کر لے اس پر کہ میں کاٹ کے نہیں میں تو جو اس کا موقف تھا بار بار مشن تھا جو اس نے ثابت کرنے کے لئے دلیلیں دی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہوں اور جو اس نے آگے نسل کو پڑھا ہے کہ یہ تم بھی عقیدہ رکھو وہ بتا کیا اس طرح کر رہا ہوں نہیں اگر کہیں بھی کسی کو اعتراض ہو کہ یہ مطلب نہیں تھا ما قبل اور ہے ما بعد اور ہے تو میں موجود ہوں میں بتا رہا ہوں یہ تو عربی میں ہے یعنی عردو میں عام مندہ سمجھ سکتا ہے کہ مقصد ہی مدعہ ہی اس سکس کا یہ ثابت کرنا ہے اور اتنا ضرور ہی سمجھتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ مانا جائے تو محض اللہ پھر تم نبیوں کو خدا مان رہے ہو اور نبیوں کو خدا اگر نہیں ماننا تو پھر یہ عقیدہ رکھو کہ محض اللہ وہ یعنی ایک عام بندے کے اندر جو شاوت ہے عام بندے کے اندر جو گناہ کرنے کا ایک جذبہ ہے عام بندے کے جو ایک بدی کی احساسات ہیں اس کے لحاظ سے کہتا ہے بلکہ اس کا معنی یہ نہیں یہ معنی ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر محض اللہ قادر ہوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے بابجود اور جملہ انسانی جذبات جملہ یعنی ایک معذللہ جملہ انسانی انسان تو شرابی بھی ہے زانی بھی ہے بدکار بھی ہے اور جملہ جذبات میں سے شراب پینے کا جذبہ بھی ہے معذلہ بدکاری کا جذبہ بھی ہے تو کہتا ہے جملہ انسانی جذبات آگے احساسات آگے خواہشات تو پھر جملہ کیسے پورا ہوا اور جملہ یعنی نبی جملہ انسانی جذبات احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے بھی وہ ایک ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا یعنی یہ مان کہ جملہ احساسات جملہ جذبات جملہ خواہشات کون سی انسانی اور اس میں ہر ہر نقص کی خواہش ہر ہر نقص کا جذبہ یہ نبی میں مانا گیا ہے اگر یہ توہین نہیں تو پھر توہین کیا ہے اگر یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہے یہ نمو سے رسالت پہ حملہ نہیں تو پھر حملہ کیا ہے یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں مجمل جن کی تفصیل شیطان رشدی نے اپنی کتاب میں کی جس پر سارے عالم اسلام نے توہین کا فتوہ لگایا اب یہ دیکھیں وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلہ میں خاش نفس کبھی کامیاب نہیں ہونے پاتی اور اگر نادانستہ اس سے کوئی لگزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی جلی کے ذریعے اس کی صلاح فرما دیتا ہے کیونکہ اس کی لگزش تنہا ایک شخص کی لگزش نہیں ہے ایک پوری امت میں مختصر کرتا ہوں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں ابھی جو خلفہ راشدین کی توہینے ہیں وہ علیدہ ہیں بالخصوص یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے جو کچھ اس نے لکھا یعنی میں حیران ہوں کہ یہ کیسے محبے علی ہیں جو وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام مودودی نے تجدید و احیائدین کے اندر سفہ نمبر انتیس پہ یہ لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو تو اسلام پر جو جاہلیت کا حملہ ہوا تھا وہ روک ہی نہیں سکے پھر جاہلیت کا زمانہ آگیا یہ وہاں سے عدب سیکھنے گئے ہیں چاروں خلفاء پر اس نے تنقید کی اب تجدید و احیائدین میں پہلے ہے خلافت راشدہ دوسرا ہے جاہلیت کا حملہ حالانکہ قرآن کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں امر حاضی امت مستقیم اور قیامت تک یہ امت کبھی ٹیڑی نہیں ہوگی یعنی اسلام آیا ہے اب جاہلیت نہیں آئے گی اور یہ کہتا ہے جاہلیت کا حملہ ہو گیا اور خلفاء راشدین بھی نہیں روک سکے اس حملے کو یعنی یہ تو پورے اسلام کی حقانیت پر حملہ آئے اب دیکھو جاہلیت کا حملہ اس میں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ اس نے حملہ کیا اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا تو یہ جو جھوٹے محبان اہل بیعت بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں توہین جن کے خلاف انہوں اٹھنا چاہیے تھا اور کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں بلکہ ان سے جفیاں ڈالتے ہیں جا کر یہ ہمارے مسلق کے جو گئے میں ان کی بات اب نہیں کر رہا وہ جو دوسرے کالے کالے ایف ایاریں کٹوانے والے جہاں ہوا ہے سب کچھ وہاں تو بولتے نہیں ہو اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں شور مچا رکھا ہے جاہلیت کا حملہ لفظ سنو مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عمر کی شہادت کے بعد رکھا گیا تھا ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل قدر پیش رموں کو عطا ہوئی تھیں یعنی یہ تو واضح ہے کہ وہ افضل تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مگر خلافت کے لیے جو کچھ مست اور ضروری تھا وہ اے ٹو زیڈ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں موجود تھا اور یہ ظیار کر رہا ہے کہ وہ تو بحثیت خلافت صحیح تھے اور ان میں احلیت نہیں تھی دوسرے لفظوں میں یہ جا کے رفض اور خروج بھائی لفظ سنو ان تمام خصوصیات کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیش رموں کو عطا ہوئی تھیں اس لیے ان کے زمانہ خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کی اندر گھوش آنے کا موقع مل گیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان الزہو یہ آیات کہاں گئی اس کا مطلب ہے کہ سرکار ماذا اللہ جن لوگوں کو تیار کر کے گئے وہ بھی نہ نبھا سکے تو آگے امت کیسے نبھائے گی اور لوٹ کے جاہلیت پھر آگئی یہ تمام خلفاء ناشدین صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی حد درجہ توہین ہے ابھی تو مولا علی رضی اللہ تعالی زندہ تھے ابھی تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی نواز زندہ تھے اور یہ کہتا ہے ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہو چکا تھا زمانہ خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کی اندر گھس آنے کا اس خطرے کا رستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا شہادت سے بھی کہتا ہے وہ جاہلیت کا رستہ نہیں رکا پھر لوٹ آئی ہے آگے کہتا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نو آگے بڑھے کہ میں جاہلیت کو رکوں اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی انتہائی کوشش کی لیکن کہتا ہے مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نہ روک سکی آخر کار خلاف تعالی من حاج نبوہ کا دور ختم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے جاہلیت اسلام پہ حمل آور ہو گئی اور حضرت علی شہید ہو گئے اس حملے کو روکتے روکتے مگر حملہ نہیں رکا اور اسلام پر جاہلیت کا حملہ ہو گیا یعنی جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا تانہ دے رہا ہے کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے جاہلیت لوٹائی جو شخص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تانہ دے رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جاہلیت پھر لوٹائی یہ عجیب محب ہیں اہل بیعت کے ان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے اگر دل میں پکا جذبہ ہوتا تو کیسے جا سکتے تھے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے رضی اللہ تعالی دکھاؤ نہ کبھی روافظ کے پاس دیکھو گے نہ نواسب کے پاس دیکھو گے نہ خوارج کے پاس دیکھو گے دیکھو گے تو کبھی در داتا پہ دیکھو گے کبھی در غوث پہ دیکھو گے کبھی در غریب نواز کی طرف کبھی در مجدد الفیسانی کی طرف جب بھی چلیں گے راہ مکہ میں چلیں گے راہ مدینہ میں چلیں گے انشاءاللہ اب دیکھئے بس وہ تفہیم القرآن سے حوالہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں تفہیم القرآن کی جلد نمبر ایک کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی گئی مازاللہ سمم معاذاللہ وہ دیکھئے صفحہ نمبر سٹھ سٹھ اور اٹھ سٹھ یہ جتنے بھی کالجز یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس ہیں میری تقریر سن کے حوالہ دیکھ کے چیک کریں جا کر اور مجھے بتائیں کہ تم نے یہ جھوٹ بولا فلان جگہ پہ جھوٹ بولا فلان جگہ تم نے اپنی جز گھڑ کے اس کی ذمہ لگا دیا تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ٹافیوں کے شوق میں زہر نہ کھاتے رہو اور یہ پڑھ کے تمہیں عدب آئے گا یہ پڑھ کے کبھی بھی عدب نہیں سیکھ سکتا کوئی نفرتوں کی کتاب پڑھ کے نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نشاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستانِ گلاب لکھنا مودودیت پڑھ کے آداب سیکھنا اب دیکھئے سفہ سفہ نمبر سکسٹی سیون یعنی آدم علیہ السلام یہ میں بول رہا ہوں اس نے نہیں لکھا یعنی اس مقام پہ یعنی آدم صرف لکھا حضرت آدم بھی نہیں یعنی آدم اتنا لکھا علیہ السلام کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا یہ میرے پیچھے پڑے ہیں اس خطائے اجتہادی کی نسبت وہ جو سواب ہے عیب نہیں معصیت نہیں وہ جس کا خطبہ بیان کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں اور وہ بھی جواب دیتے وقت اور وہ بھی جو بہت جلد زائل بھی ہو گئی اس کی وجہ سے شور مچا رکھا ہے اے حال سنت یہ جگہ ہے شور مچانے کی اے سجادہ نشینوں جو اپنے گھروں میں ان لوگوں کو بلا کے دعوتیں کرتے ہو علی پور میں اور دیزر جگہ میں اے سجادہ نشینوں کو اٹمیٹن شریف میں بلا کر تم جن کو استقبالیہ دیتے ہو میں کئی منزلہ پگڑی کی بات کروں گا تو پھر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے یہ آپس میں مکس ہیں ایک بنے ہوئے ہیں میرے خلاف اور ادھر یہ وجہ ہے یہاں کرو احتجاج یہاں آئے فی آر کٹواؤ کہت آدم علیہ السلام کو قصور والا کہا گیا ہے مازاللہ جو جرم ہے قصور اس کے لحاظ سے یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا مازاللہ اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا نافرمانی کی نسبت بھی کر دی نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے آگے جا کر اٹھ سٹھ صفحے پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں توبہ کی قبولیت کے لحاظ سے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی اس کو کتنی تکلیف ہے ہر جگہ جا کر نبوت کے مقام پر حملہ آور ہونے کا یہ کہتا ہے کہ نبی ماننا ہے تو یوں ماننا ورنہ تم نبی کو خدا مان رہے ہو یعنی صحیح ماننے کو یہ کہتا تم غلوب کر رہے ہو تم مشرق ہو کہ تم نبی کو خدا مان رہے ہو اور توہین والے عقیدے کو کہتا ہے پھر تم مومن ہو مازاللہ یہ لفظ سنو کہتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے توبہ قبول ہونے کا کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم یہاں بھی نہیں لکھا حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آدم اپنی نافرمانی پر اپنی نافرمانی پر اگلے لفظ سینہ پھارنے والے ہیں صرف سمجھانے کے لیے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ظلم ہوا توبہ کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے یعنی ویسے تو عذاب ہونا تھا معذر اللہ اور اب توبہ قبول ہو گئی تو پھر عذاب کے مستحق نہ رہے اے سیدو پیرو یہ تمہارے دیس میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اداروں میں سرکاری لیبریریوں میں ہر جگہ یہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں اس کے لیے کاش کہ تمہیں کبھی ہوش آتا اللہ ما شاء اللہ کوئی ایف ای آر کٹوا دو کوئی کانفرنس کر دو کوئی احتجاج کرو کہیں تو بولو یہ بھی رب نے سعادت مجھے ہی دی تھی اگرچہ اب وہ بھی مجھے ہزاروں تیر ماریں گے مودودی کے چیلے بھی تو یہ ہر 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 باطل سے گالیاں لینا یہ میرا ہی حصہ ہے اللہ کے فضل سے اب ظہر ہے کہ جب چور کی چوری پکڑی جائے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے پکڑا کیسے جائے کہ زمانے میں وہ بہت ہی پارسہ حاجی سناولہ بنا ہوا تھا اور ساتھ چوری بھی کرتا تھا تو کسی نے رنگے ہاتھوں جب چوری کر رہا تھا وہ اندھیرہ سمجھ کے کہ ایک بجے رات کا ٹائم ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی میرے جیسے آگے گیا اس نے وہاں جا کر لائٹ جلا کے دکھایا یہ چوری کر رہا ہے بلب جلا دیا تو اس چور کے چلے کیا اس بلب جلانے والے سے بیٹھ کے چاہیں پیئیں گے اسے دعائیں دیں گے اسے سکالر مانیں گے وہ اس کو اس کی صلاحیتوں کا اطراف کریں گے وہ کہیں گے یہ پکا جاہل ہے فلاں ہے اندر کیا ہے کہ اس نے ہمارے بڑے کو پکڑوا دیا رنگے ہاتھوں اس فیاریں اور کیا کیا اور اگر کبھی میری بولتی آواز بند ہو جائے تو پھر بھی میرا پیغام بند نہیں ہونا چاہیے میرے پندرہ ہزار سے زیاد خطابات میری تصنیفات میرا موقف میری ازان کربلا میرا پیغام حق اس کا تم نے ساتھ دینا ہے میرا ساتھ نہیں دینا بلکہ اس کے ساتھ چلنا ہے اور انشاءاللہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشیر سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ہم عزمت رسول کے ہم چادر بطول کے بے خطا بے گناہ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ عالمہ آمیلہ سیدہ زاہرہ صالحہ آبیدہ سیدہ زاہرہ بے گناہ بے خطا صحیح اب یہ جو میں نے اشعار پڑے اس کے الفاظ حقیقی لفظ یہاں مراد نہیں تو یہاں مراد ہے اس وقت جو معصومیت سے بغاوت ہو رہی ہے یعنی یہ معصومیت سے بغاوت ختم ہوگی اور حقیقی عقیدہ معصومیت آ جائے گا یہ نہیں کہ کوئی کہ آپ نے یہ مان لیا کہ یہ ہر طرف شرکی شرک ہو گیا اور پھر آ جائے گا دین وہ بات نہیں میں کر رہا میں اس موضوع کے لحاظ سے کہ یہ گرد و غبار ہٹ جائے گا اور انشاءاللہ عقیدہ معصومیت پھر وہی جو مدینہ منورہ سے چلا تھا وہی جو چودہ صدیوں میں رہا وہی جو امام فضلہ خیر عبادی نے بتایا وہی جو غوث و داتا نے نے بتایا ان سب بزرگوں کے مدارات پر کروڑ رحمتیں ہوں انہی کا سبق اپنی زبان سے آج ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اب اگلا جملہ اس کا سنو معنی بتا رہا ہے اپنی طرف سے کہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی تو اس کا مطلب کے مستحق نہ رہے یعنی جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی تھی تو یہ نبی ہو کے بھی وہ عذاب کے مستحق تھے آگے گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پہ لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا یعنی توبہ کے یہ مطلب ہے گناہ گاری کا داغ تو امیر جماعت یوں ہوتی ہے توہین یہ ہے جس پر تم پردہ ڈالے ہوئے ہو مجھے جو تلقین کی تم نے توہین میری طرف سے ان مقدس سکسیات کے بارے میں ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں مجھ پہ 295 اسی وقت لگا دی جائے اور یہ سارے مل کے جماعت کے سکالرز یہ ثابت کریں اور میں نے تو آج بتا دیا تم کو کہ کتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ابھی صرف عصمت انبیاء مسلم کے لحاظ سے بتایا علوہیت پر بھی حملے ہوئے اور نیچے اہل بیعت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر تو بہت زیادہ ہوئے تو اس بنیاد پر یہ ایک جو میں اتار ہوں آج انہوں نے خود مجھے تانہ دے کر کہ تم نے توہین کی تو میں نے کہ تو ان کو سمجھاؤں کہ کسے نے کی اور کتنی کی تو اداروں کو میں کہتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں پر پبندی لگائی جائے اور جب تک ان نظریات سے یہ لوگ تائب نہ ہوں تو اس جماعت پر پبندی لگا دی جائے کہ جس میں اس حد تک ناموس رسالت پر حملے ہیں کہ جن میں سے بعض رفت تو شیطان رشدی کی توہین وں قطع فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين